اسلام علیکم بیورز گوادر شہ 1783 سے 1958 تک سنتلطاف امان کا حصہ رہا اور 1958 میں حکومت پاکستان نے اسے امانی حکومت سے 40 لاکھ پاؤنڈ میں خریدا گوت در سے گوادر تک کا سفرتے کرنے والی ماہیگیروں کی یہ قدیم بستی اب سی پیک اور گوادر پورٹ کی وجہ سے بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکی ہے برطانوی راج سے لے کر سنتلطاف امان کے زیر تسلط رہنے والا گوادر اب پورٹ سٹی اور سی پیک کی وجہ سے وی آئی پی مومنٹ کو قریب سے دیکھ رہا ہے گوادر میں پرتگالی برطانوی سنتلطاف امان ادوار کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں مگر بدقسمتی سے یہاں موجود آثار قدیمہ ادم توجہ کی وجہ سے اپنا وجود کھو رہا ہے گوادر کا شاہی بزار ایک قدیم مقام ہے یہاں موجود دکانیں بلا شبہ قدیم طرز تعمیرات کی شاکار ہیں اور یہ گزرے دور کی طرز زندگی کا ایک نمونہ پیش کرتی ہیں یہاں کے لوگوں کے مطابق اس قدیم اور تاریخی بزار کو محفوظ کر کے سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے شاہی بزار کے قریب اسماعیلی برادری کا ایک قدیم جماعت خانہ بھی موجود ہے جسے انیس سو پانچ میں تعمیر کیا گیا تھا امارت کے مرمتی کاموں اور تزینوں آرائش کی وجہ سے اس کی حالت بزار کی دیگر امارتوں سے کافی بہتر ہے اسی محلے میں ایک قلعے کے آثار بھی موجود ہیں اور پرانے وقتوں میں اس قلعے کے اندر بنے ہوئے کونوں میں خطرناک قیدیوں کو رکھا جاتا تھا انیس سو سولہ کے اوائل میں سردار بحرام بارعزائی نے لوٹ ماری کے لیے پرشین بلوچوں کا ایک لشکر برطانوی زیر نگی مکران روانہ کیا تھا دراصل سردار یہ سب اپنے بھائی میر امین بارعزائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کر رہا تھا جو مکران لیوی کے ہاتھوں مارا گیا تھا سردار کا لشکر گوادر کے قریب پہنچ چکا تھا اور امانی سلطان کے سپاہی بھی گوادر کے دفاع کے لیے صف بندی کر چکے تھے اس دوران سلطان کا قاصد مارا گیا ان کو آگاہ کیا گیا کہ وہ گوادر کی طرف نہ آئیں اس واقعے کے بعد سلطان نے گوادر قلعے کی تعمیر کا حکم جاری کیا اور انیس سو سترہ میں یہ پایا تکمیل کو پہنچا قلعے کے دفاع کے لیے مورچے بنائے گئے تھے کیونکہ حملہ آور سمندری راستے سے آتے تھے یہ مورچے قلعے سے قدیم بتائے جاتے ہیں گوادر میں برطانوی دور کی امارتوں کے آثار اور ان کی باقیات بھی موجود ہیں دستاویزات کے مطابق انگریزوں نے اٹھارہ سو تریسٹھ میں پہلی مرتبہ گوادر کو ٹیلی گراف کے ذریعے کراچی سے منسلک کیا اور اٹھارہ سو انتالس میں گوادر میں پہلا ڈا خانہ قائم کیا گیا تھا برطانوی دور کی یہ امارت خستہ حالی کے باوجود اپنی بنیاد پر کھڑی ہے انگریزوں نے برے سغیر آمد کے بعد اٹھارویں صدی میں کلکتہ سے پورے برے سغیر اور خلیج فارس تک اپنا مواصلاتی نظام پھیلایا تھا گوادر چونکہ ماضی میں سنتلت آف امان کا حصہ رہا ہے لہٰذا یہاں امانی دور حکومت کی نشانیاں بھی مل جاتی ہیں ان میں سے ایک امانی قلعہ ہے اس قلعے کو بعد ازا میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا تاہم اس وقت یہ امارت عمام کے لیے بند ہے قلعے کی امارت بہتر حالت میں ہے اور یہاں قدیم نوادرات بھی محفوظ ہیں اس وقت یہ میوزیم محکمہ آثار قدیمہ کے زیر انتظام ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ملنے والے قدیم نوادرات جو عرصہ دراز سے نیشنل میوزیم کراچی کی زینت بنے ہوئے تھے انہیں چند سال قبل کوئٹہ منتقل کیا گیا تھا صدیوں پرانے سیکڑوں نوادرات تاہال بلوچستان میں کسی میوزیم میں عمامی نمائش کے لیے رکھے نہیں جا سکے ہیں گوادر ڈیولیمنٹ آثارٹی کے حکام کے مطابق قدیم گوادر کی بحالی کے منصوبے کا فیض ون منظور ہوا ہے جس میں اسماعیلی محلہ گوادر کے قدیم قلعے سمیت گوادر کے قدیم بازار کی بحالی کے منصوبے شامل ہیں گوادر کے آثار قدیمہ یہاں کے باسیوں کی قدیم طرز زندگی اور تہذیب و تمزن کا آئینہ دار ہیں اگرچہ ان مقامات کو دوبارہ اپنی اصل صورت میں لانا منکن نہیں لیکن مرمتی کاموں سے ان کی باقیات کو محفوظ ضرور کیا جا سکتا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں